موسیقی قانون ہاتھ میں لینے والوں کیلئے پنجگور کی زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوگی پنجگور پولیس نے تین مہینوں کے دوران مختلف کاروائیوں اور چھاپوں کے دوران اکتر جرائیم پیشہ افراد تیرہ مطلوب اشتہاری بیالیس مفرور ملزمان قتل کے نو ملزمان اغوام ملوث چھ ملزمان ڈکیٹی چوری رہزنی کے گیاران دیگر جرائیم میں ملوث انتیس ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ پنجگور کے بدنامے زمانہ منشیات کے اڈو پر چھاپا مار کر بیالیس منشیات فاروشوں کو بھی گرفتار کر کے چار سو بتیس بوتل شراب چار سو چالیس کے بل بیر اور چالیس کلو چرس پچاسی گرام شیشہ دو سو پچھتر گرام کرسٹل پانچ سو بتیس گرام ہیروین برامت کر لی اور پنجگور کے دو بڑے گینگسٹر عبد المالک اور فمالو اور عبد الرحمان منڈ کو گرفتار کر کے ان کے گینگس کا خاتمہ کر دیا اس پی پولس کا مزید کہنا ہے کہ جرائم کا مکمل خاتمہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں پولس عوام کا محافظ اور خیر خواہ ہے عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہونے والے منفی سرگرمیوں کے بارے میں پولس کو آگاہ کریں تاکہ پولس بروقت اس طرح کی منفی سرگرمیوں کا صدباب کرنے میں کامیاب ہو سکے انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کا کوئی مذہب قومیت نہیں ہوتی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے منفی ازائم کو انجام دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی جی پولس بلوچستان عبدالخارق شیخ ڈی آئی جی مکران رینج ڈاکٹر میسر پنج گور میں امن و آمان کے مسئلے پر خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں اس موقع پر ڈی ایس پی قادر پخز ظاہری ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ملک احمد بلوچ اور ایس ایچو سیٹی امیر جان بلوچ ایس ایچو افتخار گچکی بھی موجود ہیں مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جڑے رہیں